نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل میری والدہ محترمہ وفات پا گئی کسی کی بھی وفات انسان کو جہاں دکھی کرتی ہے اس کی جدائی انسان کے لیے تکلیف دے ہوتی ہے اس انسان کے جانے کی کمی شدید محسوس ہوتی ہے وہاں اپنی موت کا بھی خیال شدت سے آتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی موت کو یاد کیے بغیر رہی نہیں سکتا ہم کتنے بھی اس بات سے غافل ہوں کتنا بھی بھولے رہے لیکن بہرحال ہم نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو ہر جان کو موت کا بزہ چکھنا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ ہر ایک کے جانے کا وقت مقرر ہے وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ اسے ہرگز محلت نہیں دیتا اور جو کش تم کرتے ہو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ والدہ محترمہ جو تھی وہ کئی سالوں سے مسلسل یہاں ایک ہمبل طالب علم اور علم کے محبت کرنے والے انسان کی طرح تقریباً روزانہ آتی تھی سوائے کسی سفر کی وجہ سے یا شدید بیماری کی وجہ سے چھوٹی موٹی تکلیف اور چھوٹی موٹی دکھ در تو انہوں نے کبھی اس کی پرواہ ہی نہیں کی تھی بڑھا بہ بزاتے خود ایک بیماری بن جاتا ہے انسان کے لیے لیکن انہوں نے کبھی اس بات کو محسوس نہیں کیا اور اپنے علم کا سفر جاری رکھا بدھ کے دن وہ یہاں تشریف لائی ہیں اور حسب معمول انہوں نے اپنی کلاسز اٹینڈ کی ہیں اور حسب معمول وہ یہاں سے واپس گئی ہیں اور شام تک رات تک وہ بالکل ٹھیک تھی رات کچھ تھوڑی بہت طبیعت اوپر نیچے ہوئی ہے لیکن وہ تو ایک بزرگ انسان کا معمول ہوتا ہے اور صبح کے وقت ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی اور ما شاء اللہ جیسے آپ جانتے ہیں تحجد گزار بھی تھی اور اشراق کی نماز کی بھی بہت زیادہ پابندی کرتی تھی تو ان کی پوتییں جو تھی مسکول جا رہی تھی تو ان کو کہتی ہیں جلدی جاؤ تم لوگ دیر کر رہے ہو اور چھوٹی والی پوتی کو انہوں نے اپنے بیگ سے ٹوفی نکال کے دی اور اس کے بعد ان کے پیٹ میں شدید درد اٹھا اور بسیکلی وہ ہارٹ اٹیک تھا اروٹا ڈیسیکشن تھی جس میں ہوتا ہی ہے کہ شارق جو ہوتی ہے دل سے نکلنے والی جو مین ڈرگ ہے جو ہمارے باقی سارے جسم کو بھی پھر اس کے آگے شاخیوں کے کھون سپلائی کرتی ہے تو وہ اوپر برین کو بھی جاتی ہے نیچے گڈنیز تک بھی جاتی ہے تو وہ ساری ایک طرح سے اس میں ٹیئرز آگے پھٹ گئی اور یہ اتنا شدید پین ہوتا ہے اتنا شدید کہ اس سے سروائیو کرنا اس کا مشکل ہوتا ہے تو وہ موضوع میں تھی اسی وقت انہوں نے نماز شروع کر دی کہ اگر میں نے جانا ہی ہے تو میں نماز کی حالت میں جاؤں تو بہرحال نماز پڑھتے ہوئے وہ گری ہیں اور ان کے موہ پہ بھی چھوٹ آئی اور پھر بے ہوش ہو گئی اور پھر اس کے بعد کل ان کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ تین چار دن پچھلے جو تھے ہسپٹل پہ مسلسل الحمدللہ ان کے بچے ان کے بچوں کے بچے ان کے پاس رہے اور میں ایک ہی بات پر غور کر رہی تھی کہ بالکل ایک نارمل لائف گزار رہی تھی وہ اپنے روٹین کے کام کر رہی تھی آ رہی تھی جا رہی تھی اور یہ صرف موت کا بہانہ تھا نا موت کا وقت لکھا تھا وَلَئِنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا عَجَلُهَا اور اس میں بھی جو گھنٹا جو منٹ جو سیکنڈ لکھے ہوئے تھے اسی پر ہی موت کا فرشتہ آیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اس تکلیف میں یعنی کہ اس اٹیک کے بعد اس ٹروک کے بعد سلسل شدید تکلیف میں تھی اور بیچ بیچ میں غنودگی آ جاتی تھی لیکن یہ ہے کہ جب بھی ہوش آتا تھا اور خصوصا نمازوں کے وقت محیرت کی بات ہے جیسے تحجد کے وقت تو رسپانڈ کرنے لگتی تھی ہاتھ اٹھانے لگتی نمازوں کے اشارے کرنے لگتی اور پھر یہ کہ ایک دن پہلے شام کے وقت ہاتھ اٹھایا اس طرح یعنی پوری طرح ہوش میں بھی نہیں تھی لیکن ہو سکتا ہے ہوش میں ہوتی ہوں تو وہ ایسے ہمیں گلے ملی یعنی ہم سب آگے آگے ہوئے گلے ملی سر پہ ہاتھ پیرا وہ یہ حسب معمول جو بہت ہی محبت کرنے والی اور ہر ایک کا احساس کرنے والی تو ایسے دل میں تھوڑا سا خیال ہے کہ شاید یہ رخصتی کی ملاقات کر رہی ہیں یا اللہ ہو عالم کیونکہ انسان غیب کا علم تو نہیں جانتا کہ کونسی چیز کس لیے ہو رہی ہے لیکن انسان اندازے اور قیافے ہی کرتا ہے بہرحال ان چار دنوں کی جو تکلیف تھی وہ دیکھی نہیں جا رہی تھی تو یاد رکھئے موت کی اپنی سختیاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کی اپنی تکلیفیں ہوتی ہیں اور کسی کے بھی تکلیف کو دیکھ کر انسان یہ نہ سوچے کہ وہ انسان شاید اس نے کو بہت گناہ کیے ہیں اس وجہ سے حضرت انس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی شدت محسوس کی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ہائے تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی تمہارے باپ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہے قیامت کی دن کے ملاقات کے لیے یعنی ہم سب کو اس موت کے مرحلے سے گزرنا ہے اس لیے ہم کچھ بھی کریں کتنا بھی بھاگیں کتنا بھی کسی چیز کو اگنور کریں کتنا بھی موت کو بھلائیں لیکن وہ تو سامنے کھڑی ہے وہ تو چلتی ہوئی آ رہی ہے اس میں تو آ پکڑنا ہے ایک دن جب وقت آ جائے گا چاہے ہماری کیسی بھی مسروفیات ہوں اور کیسی بھی ہماری مشغولیات ہوں ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ الْعَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی پھر تم چھپے کھلے کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤگے اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے کام بتلا دے گا یعنی جب ہم اللہ کے پاس واپس جائیں گے تو کیا بتا جائے گا یہ ہے تمہارا نام ہے عمال یہ تم کر کے آئے ہو تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا لے کے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے اسی لئے ہم کیا کہتے ہیں کسی کی وفات کی خبر سن کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے اور وہ ایسی مستقل اقامتگاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی اس سے آگے کا کوئی سفر نہیں وہ ایسی ہمیشکی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی اور وہاں ایسے جسم ہوں گے کہ جو مرنے والے نہیں ہوں گے جن پر فنا نہیں ہوگی اور یہ بھی آدھ رکھئے کہ موت کی سختی ایک اٹل حقیقت ہے خرآن مجید میں آتا وَجَا أَجْسَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيد موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی یہ حق کے ساتھ آگئی یہی ہے جس سے تُو بھاگتا پھرتا تھا یعنی انسان اس کو فیس نہیں کرنا چاہتا اور وہ سامنے آ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے پاس ایک بڑا پانی کا پیالہ تھا جس میں آپ اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر اس ہاتھ کو چہرے پر ملتے تھے اور فرماتے لا الہ الا اللہ بلا شبہ موت میں تکلیف ہوتی ہے پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرماتے پھر رفیق العالی یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میری ہنسلی کی ہڈی اور تھوڑی کے درمیان سر رکھے وہ تینیس سگا جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی دیکھی ہے اس کے بعد میں نے موت کی سختی کو وہ کسی کے لیے برا نہیں سمجھا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بہت پیارے تھے محبوب تھے ان پر بھی تکلیف گزری تو پھر ہم سب کو اپنے بارے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے اللہ تعالی سے کتنی دعائیں کریں کتنی پریادیں کریں اور کتنی اس کی تیاری کریں لیکن مومن کی موت جو ہوتی ہے وہ دوسری موتوں سے مختلف ہوتی ہے اسے مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے سورة النحل میں آتا ہے الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ تُطَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اُدْخُلُ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اُدْخُلُ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وہ لوگ جو پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں یہ پکار آتی ہے اَا اَيَّتُهَن نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجَئِ اِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَدْخُلِي فِي اَعْبَادِي وَدْخُلِي جَنَّةِ اے نفسِ مُطْمَئِنَّ اپنے رب کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ اور خصوصاً اگر انسان بہت نیک ہو تو اس کی رخصتی کا وقت ایسا ہوتا ہے فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ پس اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لئے راحت امدہ رزق اور نعمت والی جنت ہے لیکن اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو تجھ پر سلام ہو کہ تُو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے یعنی اس کو بھی فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں امی کی وفات کے وقت زکیہ پاس تھی السلام علیکم جب امی کی وفات ہوئی تو میں اور میری بیٹی سعودیہ سے آئی تھی نانیمہ کو ملنے کے لئے ہم دونوں پاس تھے اور ڈاکٹر شاہین مفتی بھی جو شفاہ ہسپٹل میں ہوتی ہیں ان کی امی سے بہت محبت تھی تو ان کا ہاتھ امی کے ہاتھ میں تھا اور امی اٹھی ہیں حالانکہ ان کو نیند کے لئے انجیکشن لگاتے تھے تاکہ ان کی تکلیف میں کمی ہو سکے لیکن ان کی جب آنکھ کھلی ہے تو میں نے پوچھا ہے آپ پانی پیئیں گی کہتی ہاں پھر میں نے ان کو پانی پلایا تھوڑا سا سرنج میں ڈال کے پانی دیا گیا کیونکہ موہ بہت ڈرائے ہو چکا تھا آکسیجن لگی بھی تھی اور پانی پینے کے بعد میں نے پوچھا آپ ذکر کر رہی ہیں یاد دہانی کراتے رہتے تھے تاکہ ذکر ہوتا رہے تو کہتی ہیں اشارے سے ہاں پھر میں نے کہا چلیں تھوڑا سا انچی آواز سے کوشش کریں کلمہ پڑھنے کی تو میں نے ان کو کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ دو تین دفعان کو کہلوایا کلمہ کہہ کے وہ پھر آکسیجن ماسک لگانے لگے تو لگا دیا انہوں نے ماسک امی ابھی ایک لمحہ گزر ہے بس تو ایسے رائٹ سائٹ سے ہم نے ان کو لیفٹ سائٹ پہ کروڑ دلائی ہوئی تھی تاکہ وہ تھوڑا ریسٹ کر لیں تو اگدم سے رائٹ پہ جیسے کوئی آتا ہے تو دیکھتے ہیں نا پوری آنکھیں کھول کے تو اگدم سے رائٹ سائٹ پہ دیکھا اور اس طرح کیا اور امی دیں تھی ایک لمحے میں ان کی جان نکلی ہے پھر میں نے ان کی آنکھیں بند کر دی اور ہم لوگ ذرا اور مزید کلمہ پڑھنا شروع ہوئے ساتھ میں سورہ یاسین شروع کر لی کیونکہ امی بہت زیادہ قرآن پاک پڑھا کرتی تھی تو سورہ یاسین ان کو سنانے لگ گئے کیونکہ ابھی پتہ چل رہا تھا کہ ہارٹ بیٹ ہے ابھی بی پی ڈاؤن جا رہا ہے سب ڈجٹس آ رہے تھے اوپر تو جب تک سورہ یاسین چلتی رہی ان کی ہارٹ بیٹ چلتی رہی اور جیسے سورہ یاسین ختم ہوئی تو ان کا دل بند ہو گیا پھر وہ ماسک بغیرہ اتارا وہ جو بھی پنے مہارا لگی میں تھی اتاری لیکن ہم پھر اللہم مغفر لہا ورحمہ وعافیہ اور دعائیں اذکار کلمہ مطلب جو بھی ہو سکا ہم جو وہاں کھڑے تھے ہم لوگوں نے بڑے رکھا براہ ابن عازف سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے پرشتے آتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں سبحان اللہ مومن کے پاس کیسے پرشتے آتے ہیں روشن چہروں والے ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے کفن اور جنت کی ہنوت میں سے ہنوت ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کی تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں یعنی جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کے سرحانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایت ہن نفس الطیبہ اخرجی الہ مغفرت من اللہ وردوان اے پاکیزہ نفس اللہ کی مغفرت اور رضا مندی کی طرف نکلو چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے مو سے پانی کا کترہ بہہ جاتا ہے یعنی پہلے کی تکلیف ہے تو گزر چکی گزر چکی لیکن روح بہت آسانی سے نکلتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا اور روح ایک دم باہر پھر ملک الموت اس روح کو پکڑ لیتے ہیں جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی ہنوت مل دیتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے بہت ہی زیادہ مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روح زمین پر پائی گئی ہو پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑ جاتے ہیں ایک شخص ہمارے بیچ میں ہوتا ہے پھر کس طرح اس کی روح چلی جاتی ہے جب وہ فوت ہو گئی تو جو ہی مجھے پتا چلا تو میری ذہن میں پہلی بات یہی آ رہی تھی کہ اس سے پتہ نہیں روح کونسی منزل پر ہوگی کہاں تک پہنچ چکی ہوگی آسمان کا سفر برائب نے عاظب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑ جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے ماہ ذر روح الطیب یہ کتنی پاکیزہ روح ہے یہ کس کی روح ہے اب آپ دیکھئے کہ اگر آپ ایمان کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں نیک کام کرتے ہوئے بسر کرتے ہیں تو روح نکلتی کیسے ہے اور پھر کس طرح اس کو اچھے کفن میں لپیٹ کر اور کتنے اچھے فرشتے آتے ہیں اور پھر کس طرح لے کے جاتے ہیں اور راستے میں بھی جہاں سے گزرتی ہے فرشتوں کے گروہ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ کون پاکیزہ روح ہے لفظ پر غور کیجئے وہ جواب میں کہتے ہیں فلان بن فلان یہ فلان کی روح ہے اس کا بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں وہ اس کے لئے دروازہ کھلواتے ہیں تو ان کے لئے دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے اور اس طرح اسے ساتھ میں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے یہ بات پر اس لئے دور آ رہی ہوں کہ جب موت قریب سے ہو کے گزرتی ہے تو اس کے ساتھ ہم امیجن بہتر کر سکتے ہیں کہ روح اور انسان کہاں کہاں تک جا رہا ہے آسمان والے نیک روح کو مسلسل مرحبہ کہتے رہتے ہیں اس کے لئے وہاں ویلکم ہوتا رہتا ہے ابو حریدہ سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں پھر آسمان کا دروازہ کھلتا ہے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے کہا جاتا ہے فلا شخص ہے وہ کہتے ہیں مرحبا پاک نفس کو جو پاک بدن میں تھی داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے اور اس رب سے جو تجھ پر ناراض نہیں یہ ہے وہ جملہ جو ہم سب سننا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہیں برابر اس سے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچتی ہے جہاں اللہ عزو جللہ ہے دیو پر تک چلی جاتی ہے اعلی اللہ تک اور خصوش شہداء کی روحیں تو پھر وہ ارش کے نیچے جو کندیلیں لٹک رہی ہیں اس میں رکھی جاتی ہے کتنا خوبصورت ہے یہ سفر اتنا دور کا سفر لیکن اگر انسان پاکیزہ زندگی گزارے اور پھر خاص طور پر یہاں پاکیزہ جسم کی بات کی گئی تہارت کا احتمام سفائی کا احتمام نمازوں کا احتمام ایک مسلمان جو دن میں پانچ دفعہ نماز پڑھتا ہے اس کے لئے ایک پاکیزگی کا کتنا احتمام کرنا ہوتا ہے صحیح طور پر استنجا کرے صحیح طور پر اپنے جسم کو صاف رکھے وضو صحیح طور پر کرے نہانے کی ضرورت ہو تو صحیح طور پر تاہا ہے امی جان کے بارے میں بھی میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ انہیں اپنی پاکیزگی کا بہت زیادہ خیال رہتا تھا چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہم بارہ بہن بھائی تھے ماشاءاللہ آج آپ دیکھیں لیکن ہم نے نہیں ان کو کبھی دیکھا کہ کبھی قرآن کا ناغہ کیا یا کبھی نماز چھوڑی ہو اور اگر بچے پشاپ کرتے تھے تو بار بار ہم دیکھتے تھے کہ وہ واشرم جاتی اور جا کر اپنی ٹانگیں دھو رہی ہیں اور جسم دھو رہی ہیں کیونکہ اس زمانے میں پیمپرز کا رواج نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی فسیلٹیز ہوتی تھی اور جس عورت کے بارہ بچے ہوں بلکہ تیرہ ہوئے تھے ایک فوت ہو گیا تو آپ سوچئے کہ وہ کتنے فریکونٹلی ایک کے بعد ایک چھوٹا بچے ہی نہیں چھوٹے بچے کے بغیر گود خالی نہیں ایک طرح سے کہ جو اس سیج کو ہو لیکن انتہا درجے کی پاکیزگی کا خیال رکھتی تھی پھر روح کو آسمان سے دوبارہ نیچے لائے جاتا ہے براہ ابن عاظم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روح کو ساتھ میں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا نام ہے اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی سے ہی پیدا کیا اسی میں لوٹاؤں گا اسی سے دوبارہ نکالوں گا چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے مومن میت جلد قبر کی طرف جانے کی خواہش رکھتی ہے اس لئے جنازوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ فلام بھی آجائے وہ مو دیکھ لے ٹھیک ہے ایک حد تک سب کا خیال کرنا چاہیے لیکن اب لوگوں کی خاطر میت کو تو اپنے اصل مقام تک پہنچنے سے نہیں روکنا چاہیے اسی لئے کل تقریب ساڑھے گیار اور پونے بارہ کے بیچ میں ڈیتھ ہوئی اور پونے تین میٹھ نہلا کر ان کو بالکل تیار کر کے رکھ دیا گیا تھا آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ دیکھا بھی اور الحمدللہ مغرب کی نماز کے بعد جنازہ پڑھ کر ان کو دفنا دیا گیا تو کوشش یہی تھی کہ ہر چیز سنت کے مطابق ہو اور جلد اپنی منزل تک پہنچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب جنازہ رکھا جاتا ہے پھر لوگ اسے کاندوں پر اٹھاتے ہیں اس وقت اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے قدیمونی قدیمونی مجھے جلدی لے کے چلو مجھے جلدی لے کے چلو جب وہ دفنا دیا جاتا ہے تو باہر والوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے کیونکہ روح اب کہا ہے جسم میں آگئی ہے اب جسم میں روح آجائے واپس تو آپ سوچئے انسان اپنے ماحول سے ایک طرح سے جاگ اٹھتا ہے نا کہ میں یہ کہاں ہوں تو وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب انسان من و مٹی نیچے اپنے آپ کو پھر محسوس کرے کہ میں کہاں ہوں اور پھر اس کے کانوں میں آواز بھی آ رہی ہو کہ سب چھوڑ کے مجھے جا رہے ہیں اس لیے عثمان بن افان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کے پاس کچھ دے ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال ہوگا لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ادھر جنازہ اٹھا ادھر ہم باتوں میں مصروف ہو گئے آپس کی محیل ملاقات میں ہم اس کو ایک سوشل گیدرنگ بنا لیتے ہیں اور دیر کے بعد رشتہ دار ملے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ملنا ہے ابھی ٹھہر کے تھوڑی دیر کے بعد بہت باتیں کر لیں لیکن اس وقت تھوڑا سا وقار اور سکینت میں وقت گزاریں اپنی پڑ گئی ہم کو ہم میت کے بارے میں تو کچھ سوچیں اور ان کے لیے تو کچھ دعائیں کریں تو ایسے موقع پر اگر ہمیں واقعی جانے والے سے محبت اور پیار ہو تو ہم اپنی خواہش چھوڑ کر پہلے اس کے لیے دعا کریں اور خاص طور پر جو قبرستان میں موجود ہوں وہ دفناتے ہی نہ وہاں سے چلے جائیں بلکہ تھوڑا سا رکیں پھر قبر کے تین سوالوں کی باری آتی ہے حدیث میں آتا ہے قبر میں دفن کرنے کے بعد میت کو کہا جاتا ہے کہ اب اٹھ کر بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا ہے اس کے لیے سورج کی شکل بنا دی جاتی ہے گویا وہ غروب ہونے کے قریب ہے یعنی اثر کا وقت جا رہا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے تم بتاؤ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تم سے پہلے تھا اور تم اس پر کیا گواہی دیتے ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو کہ میں نماز پڑھ لوں یہ کون کہے گا کہ میں نماز پڑھ لوں جو دنیا میں کہتا ہے کہ چھوڑو میں اپنے کام چھوڑوں اور لوگوں کو بھی ایکسکیوز کر کے اٹھ جاتا ہے اور اپنی نماز کی پکر کرتا ہے وہ کہتے ہیں یقیناً تم ایسا کرو گے پہلے ہمیں اس بارے میں خبر دو جس کے بارے میں ہم دوش سے پوچھ رہے ہیں براہ ابن عاظب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انساری کی جنازے میں گئے ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لہت تیار نہیں ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے اردگرد بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی آپ اس سے زمین کرید رہے تھے آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا اللہ سے قبر کے عذاب کی امان مانگو یعنی اس وقت لہت تیار نہیں ہوئی تھی اور آپ یہ دعا سکھا رہے تھے آپ نے دو یا تین بار یہ فرمایا اور فرمایا جب لوگ واپس جاتے تو میت قدموں کے آہت سنتی ہے جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے اے فلا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے یہ ہے اصل ٹیسٹ یہ ہے اصل امتحان اور پھر جب وہ کہتا ہے دینی الاسلام اور پھر ہوا رسول اللہ اور ربی اللہ تو پھر وہ پوچھتے ہیں تجھے کیسے علم ہوا وہ کہتا ہے قرأتو کتاب اللہ فآمنتو بہی وصدقتو میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں اس پر ایمان لائیا اور اس کی تصدیق کی تو خوش قسمت ہے آپ جو اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں کیونکہ اگر اللہ کی کتاب نہیں پڑھی تو کیا پتا اس میں کیا لکھا ہے کیا کہتی ہے یہ اور پھر وہاں کے ٹیسٹ میں کیا جواب دیں گے پھر کیا ہوتا ہے ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے تحقیق برے بندے نے سچ کہا اسے جنت کا بستر بچھا دو اس کا جنت کا لباس پہنا دو اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو اللہ کرے کہ ہماری والدہ کے لیے ایسا ہی ہوا ہوا فرمایا جنت کی طرف سے وہاں کی ہوایں راہتیں اور خوشبویں آنے لگتی ہیں اور اس کی قبر کو نگاہ کی وسط کی حد تک یعنی جہاں تک نگاہ جاتی ہے قبر وسیع معلوم ہونے لگتی اس کو وسیع کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے برعکس جو جواب نہ دے پائے اور جو کافر اور منافق ہے وہ جواب نہیں دے پاتا تو پھر اس پہ اندھا گنگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس بھاری گرز ہوتا ہے اس پہ اس طرح مارتا ہے کہ اگر پہاڑ پہ بھی مارا جائے تو وہ مٹی مٹی ہو جائے پھر قبر میں نیک عامال مومن کی حفاظت کرتے ہیں یہ جو قبر کا بیان ہے اور قبر کی بات ہے مجھے اپنے بچپن کی سب سے پہلی تعلیم جو اپنی والدہ سے ملی تھی مجھے وہ منظر آج تک نہیں بولا کہ پہلے زمانے میں ریچے بیٹھ کے پکانے والے مٹی کے تیل کے چھولے ہوتے تھے تو ہم بھی بیٹھ کے اس پہ کھانا پکا رہی تھی اور میں پاس بیٹھ ہی تھی ان کا اکثر یہ ہوتا تھا کہ کھانا پکاتے وقت کھلاتے وقت ہم سب کو نیچے ہی پاس بٹھا لیا کرتی تھی تو مجھے انہوں نے اس دن شاید مشکات شریف سے کیونکہ میرے والد سے وہ پہلے پورا قرآن کا ترجمہ انہوں نے پڑھا میری پیدائش سے تقریباً آٹھ دن پہلے ختم ہوا تھا ان کا قرآن تکمیل ہوئی تھی پھر اس کے بعد یہ کہ جب ہم نے ہوش سنبھالی تو مسلسل انہیں کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوئے پایا تو انہوں نے شاید قبر کا بیان پڑھا تھا تو سب سے پہلے قبر کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا کھانے پکاتے ہوئے ساتھ ساتھ بتانے لگی یہ قبر میں ایسے ہوتا ہے پرشتہ آتا ہے یہ سوال پوچھتا ہے پھر یہ گرز کا لفظ پہلی دفعہ میں نے وہی پر سنا اور میرے رنگ پیلا ہو گیا خوف کے مارے ہم تو کہتے ہیں بچوں کو نہ بتاؤ بچے ڈر جائیں گے نہیں تو پھر کب بتائیں گے اور اگر بچپن وہ ان کے دل میں یہ باتیں نہیں بیٹھی تو بڑے ہو کر کیا بیٹھیں گی پھر یہ ہوا کہ اتنے میں میرے مامو آگئے یہ بھی یاد ہے وہ کہتے ہیں تم اس کو کیا بتا رہی ہے تم نے دیکھا نہیں اس کا رنگ کتنا پیلا ہو رہا ہے لیکن آپ دیکھئے رات بھی یہی میں غور کر رہی تھی من کہتی کہ وہ ماں جو ہمیشہ سے قبر کے بارے میں فکر مند رہتی تھی آج قبر میں پہلی رات ہے ان کی اللہ اس رات کو ان کے لیے دنیا کی ہر رات سے زیادہ پرسکون بنا دے اور ان کے لیے راحت و آرام اور دنیا میں ظاہرہ بزرگوں کو رات کو کئی دفعہ واشروم جانا پڑتا ہے کئی قسم کی تکلیفیں لائق ہو جاتی ہیں نیند نہیں آتی آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ کلاس میں ان کو کبھی جھونکا آ جاتا تھا کیونکہ رات کی نیند ان کی پوری نہیں ہوتی تھی تو وہ یہ نہیں کرتی تھی کہ صبح اٹھ کے پھر وہ آرام کرنے لگ جائے وہ دوبارہ پھر کلاس میں آ جاتی تھی سوتے جاگتے اور مین جو ٹی کیو کا ہال ہے اس میں ان کے لیے اسی لیے بیٹ بھی لگوایا گیا تھا تو میں امی سے کہتی تھی کہ آپ کو جب زیادہ تھکاوٹ ہو تو آپ پس اس میں لیٹ جایا کریں جیسے ہم اپنے باقی تمام سٹوڈنٹس کو بھی کہتے ہیں کہ بخار بھی ہو تو کلاس میں لیٹ جائیں بجائے اس کے ہوسٹل کے کمرے میں اکیلے لیٹیں یا گھر میں لیٹیں کہ کچھ نہ کچھ تو کان میں اچھی بات جاتی رہے گی تاکہ علم کا سفر جو ہے وہ جاری رہے تو بہرحال جس شخص نے ساری زندگی قبر کی اتنی فکر کی ہو اور اپنے بچوں کے دل میں بھی یہ فکر ڈالی ہو امید ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہوگا اب مومن کی حفاظت قبر میں کیسے ہوتی ہے کیا کہ چیزیں وہاں کام آتی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اگر وہ مومن ہوتا ہے روزہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے زکاة اس کے بائیں طرف ہوتی ہے اور دیگر نیک کام صدقہ صلح رحمی نیکی اور لوگوں سے احسان اس کے پاؤں کے پاس ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ امی پہلے منڈے تھسٹے بھی ہمیشہ روزہ رکھا کرتی تھی تو میں ان سے لڑائی کرتی تھی امی آپ کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ اس طرح نہ کیا کریں آپ نا ایامیں بیت کے روزے چلے رکھ لیں تو ماشاءاللہ وہ ضرور اس کو بھی رکھتی تھی اور پھر میں نے ان کو ڈیٹ بتانی ہوتی تھی نا کہ صبح ایامیں بیت ہے تو اس مہینے ابھی کنفرم نہیں تھا مجھے کہ ٹیوزڈے ہے یا وینسٹے نا تو میں نے کہا امی ٹیوزڈے لگتا بن رہا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو کنفرم کروں گی نا لیکن امی نے ٹیوزڈے کو ہی روزہ رکھ لیا اتنا ان کو جلدی ہوتی تھی ماشاءاللہ روزہ رکھنے میں بھی تو میں نے کہا آج تو ہے ہی نہیں وینسٹے کو تو آپ اس کو کھول لیں افتار کر لیں اتنے مہمان بھی آئے ہیں تمہیں نے کہا نہیں میں اس کو ضرور کمپلیٹ کروں گی اس آخری مہینے کے بھی انہوں نے ایامیں بیت کے روزے رکھے اس مہینے کے بھی رکھے تھے ماشاءاللہ انہوں نے ایامیں بیت اور ہم اچھے بلے جوان ہو کر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم سوچتے ہیں یہ کام ہے وہ کام ہے یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے اور اس کی پابندی نہیں کرتے پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ صدقہ صدقہ آج بھی عرفہ بتا رہی تھی کہ کس طرح روزانہ الہدا آ کر وہ صدقہ کرتی تھی الحمدللہ صدقہ کی ان کی روز کی روٹین تھی اور چونکہ میرے سے ہی وہ چینج کرواتی تھی کہ چینج میرا ختم ہو گیا صدقہ کرنے کے لئے تو وہ کرو تو میں ان کا پرس دیکھ رہی تھی کھول کے تو صدقے کے پیسے جو انہوں نے آنے والے دنوں میں کرنا تھا وہ موجود تھے نا کیونکہ ان کی روٹین تھی اور وہ حدیث کے مطابق صدقہ کرتی تھی جیسے کہ اتنا اتنا کرنا ہے جو انہوں نے بخاری میں پڑا تھا تو میرا ایک بہت ہی زیادہ مطلب مجھے خوشی بھی ہوئی اس بات کی کہ الحمدللہ یہ ان کا ایک انتہائی مستقل عمل تھا اور اللہ تعالیٰ اس پہ انہیں یقیناً بہترین جزا دے روزے کی بھی بات ہوئی ہے تو صرف ایام بیز کے یا منڈے اور تھسٹے کا روزہ نہیں رکھتی تھی جلحجہ کے دس دن کے روزے محرم کے روزے یعنی جتنے بھی مسنون روزے ہیں وہ سارے وہ رکھتی تھی پچھلے جو آٹھ مہینے کے ان کی بیک بون کی تکلیف تھی اس کے بعد انہوں نے یعنی وہ روزے کچھ عرصہ بیچ میں چھوڑے مگر اس بیماری کے بعد بھی جو رمضان آیا اور ہم سب نے امی سے بولا کہ آپ اتنی سخت بیماری کے بعد اٹھی ہیں تو اب جو ہے پلیز آپ روزوں کی تھوڑی سی پرہیز کر لیں اور ہم نے بھی شیڈیول بتایا کہ دو رکھیں ایک رکھیں ایک چھوڑ دیں ایک رکھیں اس طرح کریں لیکن امی نے رمضان اور مبارک کے کوئی روزے نہیں چھوڑے تھے ماشاءاللہ اتنی سخت سخت بیماری سے وہ گزری ہیں لیکن رمضان اور مبارک کا ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا ان سے الحمدللہ ایک بھی اور اس رمضان میں بھی انہوں نے مکمل روزے رکھ لئے اللہ کا بہت احسان الحمدللہ صلح رحمی کون بتائے گا آپ میں سے صلح رحمی کے بارے میں کہ رشتہ داروں کا کتنا خیال رکھتی تھی جس دن امی بیمار ہوئی ہے اس سے ایک دن پہلے میرے ساتھ پروگرام بنایا مجھے کہنے لگی کہ اس ویکنڈ پہ تم نے کہیں نہیں جانا اس ویکنڈ پہ تم میرے ساتھ جاؤ گی اب ہم رشتہ داروں کا حال پوچھنے جائیں گے تو ہمارے مامو ان کے بھائی سرگودہ میں بیمار ہیں بلکہ ان کی دعا بھی کیجئے گا کہنے لگی ان کا حال پوچھنے کے لیے جانا ہے اور تم میرے ساتھ چلو اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے چلو تو میں نے عمر سے بات کی کہ تم میرے ساتھ سلو گے نانی اما اس طرح کہہ رہی ہے تو اس نے اکے کر دیا ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم ہفتے کو جائیں گے اور اتبار کو واپس آئیں گے تو میں نے کہا مجھے تو اس ویکنڈ پہ لاہور میں کام تھا تو کہنے لگی کوئی بات نہیں لاہور بھی بلکہ جائیں گے دو ان کے دل میں باتیں تھیں ایک تو یہ کہ نگت باجی کے جو مدر انلاہ ہیں ساس وہ بیمار ہیں ان کو اتنی تکلیف ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں تو کہنے لگی ان کو تو نہیں پتا چلے گا کہ ہم آئے ہیں لیکن اللہ تو راضی ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا اور پھر ان کو ایک بات یہ بھی تھی کہ چونکہ آپ کی کلاسز ہو رہی تھیں لاہور میں تو چلے اسی بہانے کلاس میں بھی ہوائیں گے لاہور کی کلاس پر ٹینڈ کرائیں گے کلاس میں آنے کا بھی بہت شوق ہوتا تھا تو اس طرح وہ اپنے جتنے غریب رشتہ دار ہیں ان سب کا ان کے پاس لسٹ بنیمی تھی اور ان سب کا وہ خیال کرتی تھی جتنا وہ خود کر سکتی تھی وہ خود کرتی تھی اور جہاں وہ خود نہیں کر سکتی تھی تو وہ ہمیں بھی شامل کر لیتی تھی کبھی کبھی ہم سے بھی ہم سب کو بتاتی تھی ہم سب کو بتاتی تھی کہ فلان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اس کے بچے کی فیس دینی ہے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے وہ بیمار ہے اس کا خیال کرنا ہے وہ بہت تکلیف میں ہیں ان کے مسائل آج کل ایسے ہو گئے ہیں تو یعنی ہمارے امیڈیٹ فیملی سے ہٹ کر اپنے دور دراز کے بھی جو ہمارے فیملی میمبرز ہیں سب کا ایک ایک کا ان کا خیال ہوتا تھا کہ وہ کس حال میں ہے اور ان کی کیسے مدد کرنی چاہیے اور کس طرح کریں تو ہماری مشکلات ہوں یا ان کے لیے کپڑوں کا انتظام ان کے لیے دباؤں کا جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہمیشہ کسی کوشش میں رہتی تھی کسی کا آپریشن ہے کسی کا علاج کے لیے ضرورت ہے یا کسی کا بچہ پیدا ہونے والا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے تو ہر ایک کے دکھ درد کا ان کو خیال ہوتا تھا اور ہر ایک کے بارے میں وہ پوری طرح آگاہ رہتی تھی بلکہ میرا سورس انفرمیشن وہی تھی سب کا حال پشتی فلان کیسے کیونکہ مجھے پتہ ہوتا تھا ان کے پاس سب کی انفرمیشن میں الگ 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 ماشاءاللہ بارہ بین بائی ہیں ہم تو ہر ایک کو کال کرنا اور بعضوں کا تاگے سے کوئی ملتا نہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا حال کیا ہے تو امی سے پوچھ کے تسلی ہو جاتی تھی کہ سب کی خبر مل گئی تو ایک سکون آ جاتا تھا کہ سب ٹھیک ہے یہ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے تو اس کے لئے کوئی کوشش یا دعا یا جو بھی کرنی ہے اور پھر نماز تو نماز میں صرف فرض نمازیں نہیں بلکہ حوضی شاید بتا رہی تھی کہ جمعہ وہ ان کے ساتھ پڑا کرتی تھی پھر اس کے بعد یہ کہ تحجد کی نماز تمیہ رات کے وقت تو ان کے پاس ہوتی تھی السلام علیکم رات کے وقت میں ان کے پاس تین راتیں میں نے ان کے ساتھ گزاری الحمدللہ تو یہی ہوتا تھا کہ جیسی وہ جاگتی تھی یا ایون سور ہی ہوتی تھی تو میں یا تو تلابت کرتی تھی یا اسکار پڑتی تھی تو دوسری رات میں نے نوٹ کیا کہ تقریبا ساڑھے چار پانچ بجے کہ میں تسبیحات پڑھ رہی تھی اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا اللہم لک الحمد انتا قیم السماواتی والارضی ومن فیہن تو وہ اتم سے الیٹ ہو گئی اور دعا میں آتا ہے انتا الحق ووعدک الحق تو جب میں حق پڑھتی تھی تو وہ بھی یعنی ان کا مو ہلتا تھا ساتھ ساتھ تو پھر میں نے تحجد کی یعنی مجھے ایک دم سے خیال ہے کہ تحجد کا وقت ہے تو میں نے سورہ علی عمران کی آخری آیات پڑھنا شروع کی تو بہت سن رہی تھی وہ پھر ہاتھ اٹھاتی تھی جیسے دعا پڑھ رہی ہوں تو جب میں نے مکمل کی تلاوت آیات کی تو انہوں نے ایسے ہاتھ اوپر کی جیسے نماز پڑھ رہی ہے تو میرے ماموں نے کہا کہ نماز پڑھو تو میں نے پڑھنا شروع کر دی میں نے اللہ اکبر کہی دعا استفتاح پڑھی تو ان کا ہاتھ بندے رہے مسلسل پھر سورہ فاتحہ پڑھی تھوڑی سی تلاوت کی تو ماشاءاللہ یعنی وہ ہاتھ ان کے چیسٹ پہ ہی رہے پھر مجھے تو بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے تحجد پڑھ رہی ہے دونوں ہاتھوں پہ آئی وی کی لگی وی تھی مگر انہوں نے ایسے مجھے لگ رہا تھا کہ تحجد پڑھی ہے انہوں نے پھر فجر کے وقت بھی انہوں نے میری قزن آلہ اس نے فجر کی نماز ان کو پڑھائی دو رکعت اس نے نماز پڑھائی ان کو اور پھر تھوڑے دیر کے بعد میری ممانی آئی تھی تو کچھ کہہ رہی تھی نانیمت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو پھر میری ممانی نے سمجھا کہ وہ کہہ رہی ہے آزان ہو گئی ہے آزان ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ امی جی آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو ان کو نماز کی ہی فکر تھی مسلسل ممانی مرید آپ کوئی بات شیئر کرنا چاہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والکل السلام علیکم امی جیسا میں نے شفیق کوئی ہستی نہیں دیکھی حالانکہ میری ساس تھی لیکن بہت ہی شفقت اور ہر وقت ان کی جو محبت ہی وہ ہمیں محسوس ہوتی تھی اور بہت ہی پیار سے انہوں نے ہمیں رکھا بلکہ واضح ہمیں یہ سوچتی ہوں کہ جتنا ان میں صبر تھا کہ کیونکہ جب شادیاں ہوکے جاتی ہیں چھوٹی لڑکیاں اور کبھی دیر سے اٹھ رہے ہیں یا کچھ کبھی انہوں نے ہمیں جھڑکا نہیں یا کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اور مجھے اب جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی ہے میں اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کیونکہ کوئی الفیلنگز نہیں تھی یعنی کہ مجھے ان کی طرف سے بالکل بھی نہیں کہ کبھی انہوں نے مجھے ڈانٹا ہو یا کوئی اعتراض کیا ہو بلکہ ہر وقت ان کو یہ ہی ہوتا تھا کہ کس طرح میں مدد کر سکوں ہم لوگ ڈینمارک میں تھے اور وہ ہمیں وزٹ کرنے آئیں کچھ مہمانداری ہوتی تھی یا کچھ اوپر نیچے مہمانداری ہوئی مجھے یاد ہے کہ میں برطند ہو رہی تھی انہیں ساتھ ساتھ رو رہی تھی تو میرے پاس آکے کھڑی ہو گئیں کہ تو انہوں نے کہا پلیز تم بیٹھ جاؤ میں برطند ہوتے ہوتی ہوں لیکن مجھے بھی تک وہ یاد ہیں ان کی وہ ہر بات ان کی ہر حلوہ بہت اچھا بناتی تھی اور مریم کو حلوہ پسند تھا میری شادی ہوئی اور مجھے اتنی محبت سے انہوں نے اپنے پاس بٹھانا اور ساتھی وہ جولے کے ساتھ تھی میری پیڑی رکھتے نہیں حالکہ مجھے کرنے چاہیے تھے جو کام انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا یا کوئی ان کی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی ہم سے ان کو بس یہ تھا کہ میں کیا دے سکتی ہوں اور ماری دعا یہ ہے کہ ہم ان کی طرح گروہ کریں کہ ہم اپنے بچوں سے بھی کوئی ایکسپیکٹیشنز نہ ہوں کسی سے نہ ہوں بس یہ ہو کہ ہم کیا دے سکتے ہیں ان کو بس اللہ تعالیٰ ہم کی ہر چیز کو قبول کر لیں جی اسلام علیکم کافی عرصے سے میری کوشش ہوتی تھی کہ جمعہ کے دن امی جی کے ساتھ کرسی رکھوں اور ان کے ساتھ مرخب ان کے ساتھ تو میرا جمعہ تو ایک تو سردیاں جب آئیں تو میں دیکھتی تھی کہ بچاری ان کا وضو جیسے بار بار انہیں واش روم جانا پڑتا تھا تو اس کونے سے وہ تیزی سے جاتی تھی اور وضو کر کے پھر دوبارہ سے آتی تھی تو میں نے انہیں کہا آپ سوکس پہن لیا کریں تو کہتی ہے میرے پاؤں جلتے تو وہ سردیوں میں ان کا یہ ہوتا تھا کہ وضو کے لئے ان کو بار بار جانا ہوتا تھا دیکھیں جمعہ کے لئے پوری الیٹ تو پھر میں انہیں اتر لگاتی ہوتی تھی تو بڑی آگے سے مجھے بڑی سمائل دیتی تھی تو میرا بڑا دل خوش ہوتا تھا اور اور اس میں جو میں نے ان کے ساتھ نمازیں پڑھی اس میں انہوں نے میری غلطیاں بھی نکالی جو مجھے مطلب بہت ہی میں سوچتی ہوتی تھی کہ ایک سالے انسان کے ساتھ بیٹھنے ایک سے کتنا مجھے فائدہ ہو رہے ہیں اور آخری جمعہ جو انہوں نے یہاں پڑھا تو اس دن مجھے کچھ جانا تھا ڈرائیور آ گیا ہوا تھا تو میں اٹھنے لگی مجھے کہتی ہیں چار سنتا پڑھ کے جاؤ تو میں نے کہا میجی میں گھر جا کے پڑھ لوں گی تو ماشاءاللہ خود بھی نماز کے اندر اتنی مستیتی اور کھڑے ہو کے اور اتنی اچھی طرح نماز کہ ان کا جو خشو تھا وہ مجھے فیل ہو رہا ہوتا تھا ان کی نماز کا الحمدللہ اس جمعہ کو جو میں نے آئی تھی تو جب وہ آسپٹل میں تھی مجھے اتنی اداسی ہو رہی تھی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ سارا ہال دیواریں سب اداس ہیں کہ وہ نہیں ہے یہاں پہ جو شخص مستقل نماز ایک جگہ پر پڑھتا ہے اور پھر وہ نہیں ہوتا تو پرشتے اس کو ڈھونڈتے ہیں جمعہ کے بارے میں ایک تھوڑا سا عرص کروں گی کہ ابھی جب جمعہ آیا جب وہ بیمار تھی ہسپٹل میں تھی تو میری بہن آئی ساجدہ اپنے ہزمن کے ساتھ پوچھنے کے لیے تو انہوں نے آپس میں ذکر کیا کہ جمعہ کتنے بجے ہیں تو ان کے کان میں جمعہ کا لفظ پڑ گیا انہوں نے سننیا کہ آج جمعہ ہے ہسپٹل کے بیٹ پہ اپنی شدید تکلیف میں تھی اس کے باوجود اگدم سے آنکھیں پوری طرح کھولی اور الیٹ ہوگی کہ اچھا جمعہ ہے اور ایک لمحے کے بعد انہوں نے پھر نماز شروع کر دی اپنی طرح سے وہ جمعہ پڑھ رہی تھی تو وہ پورے اشارے کیے اس کے بعد رکوع سجدے کا اور پھر سلام پھیرنے کا پورا اشارہ کیا اس کے بعد بھی کچھ پڑھ رہی تھی تو پھر میں نے تھوڑی دیر بعد پوچھا مجھے آپ نے نماز پڑھ لی تو کہتی ہے ہاں بس چار فرض پڑھے ہیں لیکن ان کے اتنا احتمام کرتی تھی اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق اطافہ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان جو نیک عمل کرتا ہے صدقہ صلح رحمی نیکی اور لوگوں سے احسان اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں یعنی قبر میں اس کی حفاظت کرتے ہیں سر کے پاس سے کوئی چیز آنے لگتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں دائے طرف سے کوئی چیز آنے لگتی ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں بائیں طرف سے آئے جاتا تو زکاة کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں پھر دونوں پاؤں کی طرف سے کوئی چیز آنے لگتی ہے تو نیک عمال صدقہ میں آئے جاتا ہے پس اس کے سرحانے کی طرف سے آئے جاتا ہے تو اس کو قرآن کی تلاوت دکیل دیتی ہے اب یہ نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ رزانہ کتنا قرآن پڑھتی تھی سائدہ اپنی اسپریشن بھی بتاؤ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے ایک ایک چیز اس لیے بھی آج کل امی جان سے زیادہ تعلق اس طرح سے رہا کہ میری مدر ان لوگ کے انتقال ہوا تو اس پہ حالانکہ ایام بیس کے روزے تھے آکے بیٹھی رہتی تھی ہر چیز سنتی تھی اور میں کہتی تھی لیٹ جن لیٹ تھی نہیں تھی بیٹھی پڑھتی رہتی تھی ملاقات کرتی تھی تو اس میں چھوٹی بہن نے ذکر کیا کہ آپ کی ساس کا انتقال تو بالکل ایسے ہوئے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بودھولے دن تکلیف شروع ہوئی اور پیر کو انتقال ہوا بس یہ بات انہوں نے سن لی اور پھر اس کے بعد یہ کہنا شروع ہوگی میں نے بھی سنت کے مطابق مرنا ہے اور اگزیکٹلی جس طرح میری مادر ان لاؤ گو تھو ہی اسی طرح سے جیسے لگتا ہے انہوں نے اس وقت دعا کی اور اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے وہ قبول کر لی اور ہم بہنوں دونوں کو یہ تھا کہ انہوں نے نہ پیر کو چلے جانا ہے یعنی دل میں تھا اب میں شروع سے سب کو ایسے بتا رہی تھی کہ ایسا دیکھو ہو سکتا ہے تو بہرحال ایک تو یہ بہت زیادہ شوق میں بچپن سے سنتی آتی تھی کہ امی جی نا صبح صبح اگر کوئی چیز ہوتی ہائی میری منزل رہ گئی تو ایک دن میں نے بٹھا لیا میں پوچھا امی جی آپ منزل کیا ہوتا ہے تو پھر انہوں نے مجھے ایک دن بتایا کہ میں بہت بیمار ہو گئی تھی جس میں ان کے کیڈنیس فیل ہو گئے اور اس میں انہیں کسی نے بتایا بی بی آپ نا سات قرآن پڑھیں اور سات دن میں مکمل ہوتا ہے نا قرآن اس طرح پڑھے پھر انہوں نے اپنی روٹین بنا لی کہ میں منزل پڑھوں اور یہ میری بہت بڑی انسپریشن تھی کہ میں بھی ایسے قرآن پڑھ سکوں پھر ان کے روٹین میں سورت البقرہ اور سورت آل عمران کی تلاوت رہی پھر جب وہ بیمار ہوئی ابھی جب کبر کی بہت تکلیف ہوئی تو سورت البقرہ انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ بادل کے دو سائے ہوں گے حشر والے دن میرے اوپر ہوں گے اور میں یہ اس کو اپنی زندگی کا جب بھی آپ دیکھیں کہ لیٹی یا ان کے ہاتھ میں سپارہ ہوتا میرے گھر بھی آتی نماز پڑھ کے اگر کوئی نا پاس بیٹھا ہوتا اپنا سپارہ کھول لیتی اور سورت البقرہ جو ہے اس کی تلاوت شروع کر دیتی یہ نہیں ہے کہ صرف وہ بلکہ ریگولر قرآن کی تلاوت جب تک حمد رہی وہ منزل بھی ساتھ پڑھتی رہی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سورت البقرہ اور سورت آل عمران بھی پڑھتی رہی تو اس سے پھر جب میں نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا تو مجھے پوچھتی تھی اچھا تو کنہ پڑھے ہیں یعنی ایک ہوتا نا کہ آپ کتنا پڑھ رہی ہو کیا کر رہی ہو اور اچھا تسبیح پہ کیا پڑھ رہی ہو یہ جو شوق تھا نا ان لوگوں کا مدر اللہ کا بھی اور میری امی کا بھی کہ یہ کیا ہے تاکہ میں بھی یہ اتنا کر سکوں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس چیز کو میں نے اپنی ماں سے یہ چیز انسپیریشن لی ہے کہ کسرت سے تلاوت کرنا آپ قبول کریں اور اس کا عجر ان تک ضرور پہنچائیں کہ میں نے جہاں سے لی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیہ فرمائیں ایک چیز کہ قرآن پڑھنے کے لیے وہ یہ بھی کرتی تھی کہ اپنے لیے یعنی ایسے ریسورسز اپنے پاس رکھتی تھی جیسے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کو انہوں نے محبوب بھائی سے سپیشلی کہہ کے ایک بائننگ کروائی تھی کہ یہ میرے پاس اکٹھی رہے اور وہ ابھی پچھلے ہفتے میں میرے ساتھ گاڑی پہ آتے ہوئے مجھ سے کہتی ہیں کہ اے نا کافی ہونو نا یعنی یہ پرانے ہو گئی ہے تھوڑا یعنی اس کا پرانا پرانا لگتا ہے میں کئی جگہوں پہ ساتھ لے جاتی ہوں تو میں محبوب نو کہہ رہا ہے کہ ذرا میں دوبارہ کروا دے ہوئے نا تو میں نے ایک دم سے کہا میں نے کہا امی یہ والی جوانا یہ مجھے دے دیجئے گا نا تو کہتی ہیں اچھا تیرا دل کر دے پڑھن دے میں نے کہا جی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ہم بھی یہ عمل کر سکیں تو یہ ایک ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت یعنی وہ چیزیں انہیں اپنی رینیو کرنی کی بھی تمنہ رہتی تھی کہ جو وہ عمل کیا کرتی تھی اچھا ان کے دراز میں نے بنائے ہوئے تھے کہ اس میں کتابیں رکھے جائیں بخاری فقل قلوب بھاری بھاری کتابیں تو میں کہتی تھی اتنا بھاری بیگ اٹھا کے لے جاتی لیں تو کچھ کتابیں ادھر چوٹ دیا کریں نوٹس کی کافیاں پڑھی ہوئی تھیں لکھے ہوئے بھری ہوئیں اور قرآنی اور مسنون دعاوں کی کتاب میں نے دیکھی تو وہ پرانی ہو چکی میں نے کہا یا اللہ یہ اتنی پڑھی گئی ہے یعنی کبھی میں نے کسی کی کتاب اس طرح پرانی نہیں دیکھی کہ وہ پڑ پڑ کے پرانی ہو گئی ہو تو تیمیہ کہتی ہے کہ جب میں رات کو وہ اسکار پڑتی تھی ان کے یہ دعائیں پڑتی تھی تو وہ ایک طرح سے رسپانڈ کرتی تھی یعنی کہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی تھی کہ کیا پڑھا جا رہا ہے یعنی کہ انسان کو دعائیں پڑھنے کی عادت اور میننگ بھی پتا ہو تو ہی انسان ان کو پڑھ سکتا ہے نکت آپ کی کچھ کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امی کی بہت ساری باتیں تو الحمدللہ آپ کو پتا چلی میں ایک ایسے پہلو کی طرف ضرور توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے وہ شوق اور رغبت دلاتی تھی مستقل علم حاصل کرنے کے لیے مستقل کام کرنے کے لیے اور کس طرح سے اپنے کام پر جو مان ہوتا ہے نا انسان کو ڈبوتا تو وہی مان ہے نا انسان کو تو امی اس مان کو ختم کرنے کے لیے کیسے کام کرتی تھی میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے کہتی تھی کہ جب آپ پیدا ہونے والی تھی تو کوئی صاحب آئے تھے ہمارے پاس اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی یہ بیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ لکھنے پڑھنے کا کام بہت کرے گی تو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ اچھا سارے لکھتے پڑھتے ہیں تو میں نے کونسا کوئی الگ لکھ پڑھ لینا ہے اچھا ہم لوگ آپس میں بھی جب کام کرتے تھے تو میں جب ابتدا میں باجی آپ اور میں ہمارا تختیاں لکھنے کا مقابلہ ہوتا تھا تو اس وقت مجھے لگتا تھا شاید یعنی کہ یہی لکھنے پڑھنے کا کام ہوگا تو ہم خوب تختیاں لکھنا شروع ہو گئے اور خوب اچھی طرح اپنی لکھائی کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کام کیا تو مجھے لگا کہ شاید یہی کام ہے لیکن جب میں بڑی ہوئی تو وہ مجھے کبھی یہ میسج دینے سے نہیں رکھتی تھی کہ دیکھو میں نے تو یہ سنا تھا کہ تم نے کافی پڑھنے لکھنے کا کام کرنا ہے تو یعنی وہ انتظار میں انہوں نے مجھے لگا دیا کہ اچھا وہ کون سا وقت ہوگا کہ آپ کچھ ایسا کام کرو ریلی مجھے امی کی یہ بات اتنی یاد رہتی تھی کہ میں نے امی کی بات کی وجہ سے اپنی چیزوں کو نوڈ ڈاؤن کرنا شروع کر دیا لکھتی تھی یہ بات تھی جو لوگ زیادہ لکھنے کی یعنی انہیں مہارت بھی تھی اور بہت جن کا زندگیوں پر اثر بھی تھا بنت الاسلام کے پاس میں آگئی ملنے کے لیے اور امی کی وجہ سے کہ امی مجھے موٹیویٹ کرتی تھی بنت الاسلام کے پاس میں گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اتنی پیاری کتابیں لکھی ہیں ہم نے پڑھ کر اتنا زیادہ اچھا ہم پر اثر ہوتا ہے زندگی بے بندگی شرمندگی اور اسی طرح زبان کی حفاظت اور بہت ساری پیاری پیاری کتابیں اچھی بہت لگتی تھی سادگی بہت تھی ان کی طرز بیان میں اور لکھنے میں لاہور کالیج یونیورسٹی ہے جو اس کی ہیڈ اف تی ڈپارٹمنٹ تھی میں لاہور کالیج یونیورسٹی میں بھی ان کے پاس ملنے کے لیے گئی ایک دفعہ ایسا ہوا میں ان کے گھر ان کے پاس ملنے کے لیے گئی تو مجھے کہتی ہیں کہ بہت شوق ہے دل جاتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پھر اس کا طریقہ کیا ہے میں یوں کرتی ہوں کہ میں نے جو کم بھی کرنا ہوتا ہے میں کھانا بنا ہوں کچھ کروں تو میں نے ایک چھوٹا سا کلپ بورڈ رکھا ہوا ہے اپنے پاس تو میں اس کے اوپر جو میرے ذہن میں بات آتی ہے میں اس کے اوپر لکھ لیتی ہوں باجی آپ کو بھی یاد ہوگا ہم نے بچپن میں وہ ٹیبل کالینڈرز بنایا ہوتے تھے اور ہم جو بات بھی پڑھتے تھے ایک تبوج ہی ہمیں کہتے تھے کہ ڈائری ضرور لکھیں اور اس کی وجہ سے بھی اور ٹیبل کالینڈرز کی وجہ سے ہم یعنی اہم اہم باتیں ضرور نوٹ کر لیتے تھے اور پھر جب میں ان کے پاس گئی میں نے یہ سنا کہ یعنی آسانی تو اسی میں ہے کہ آپ کو جو بات سہین میں آتی اس کو نوٹ کر لو تو میں نے بھی اسی طرح سے کلپ بورڈ بنا لیا اور کلپ بورڈ نے مجھے بہت ہیلپ کیا ریلی کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں کلپ بورڈ میرے پاس موجود نہ اب بھی میری گاڑی میں کلپ بورڈ پڑا ہوئے تو مجھے فائزہ آتے ہوئے کہتی ہیں نانی جان اتنی بیمار ہے کلپ بورڈ کس مجھے سے لے کے جا رہی ہے نا کہ آپ ادھر جا کے تو بیمار کی تیماردہ نہیں کریں گے کلپ بورڈ پر کچھ لکھیں گی میں نے کہا اگر وہ نہ ہو تو مجھے ذرا میرا دل گھبراتا ہے یعنی بڑوں کو دیکھ کے پھر انسان کو کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو مجھے ہر دفعہ وہ پوچھتی تھی اچھا یہ بتاؤ اب کیا لکھ رہا ہے آشکل کیا لکھ رہی ہو کیا کام کر رہی ہو تو مجھے یہ ضرور کہتی تھی کہ بندے کو جو کام کرے اس پہ فخر کبھی نہیں کرنا چاہیے یہ بات تو ان کی بہت زیادہ اپیل کرتی ہے کہ وہ جیسے غبارے میں پن مار کے ہوا نکالتے ہیں نا ہوا بھی ساتھ ہی نکال دیتی تھی موٹی میں بھی کرتی تھی کبھی کسی چیز پر پھول نے دیا ہی نہیں اور کل بھی مجھے یاد آ رہا تھا اور آج بھی یاد آ رہا ہے میں اور باجی جب یہ بھٹے ہوتے تھے تو ہم کبھی کبھی کرامن کاتبین بنتے تھے اور یعنی جو بات ہوتی تھی ہم جو فرد گھر میں کچھ بول رہا ہوتا تھا اس کی باتیں بیٹھ کے لکھتے رہتے تھے اس قدر سب لوگ سب بچے بہت پریشان ہوتے تھے کیونکہ اببہ جی کہتے تھے ڈائری لکھیا اور شام کو ہمیں یعنی دکھاؤ کیا لکھا ہے نا سارے بچوں کی ساری باتیں کھل جانے کا خدشہ ہوتا تھا تو اس وجہ سے لیکن یہ کہ اس ڈائری لکھنے نے بھی بہت زیادہ ہیلپ کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حسنے معاملہ کرے کل جب ہم انہیں غسل دے رہے تھے تو مجھے سب سے زیادہ شوق اس بات کا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا نیا سفر انہیں مبارک کرے تو ہم نئے سفر کے لیے تیار کر رہے تو مجھے بار بار یہی بات یاد آتی تھی کہ اچھا میں جب چھوٹی تھی تو کس طرح سارے بہن بائیوں کو ہم نے آپ کو بجی یاد ہوگا رات میں امی ہمیں نہلانا شروع کرتی تھی اور ہم بہت سارے بہن بائی تھے تو یعنی ایک کو نہلا کے بستر میں دوسرا نہلا ہے بستر میں تیسرا نہلا ہے بستر میں مستقل یعنی ہم سب کی باریاں لگی بھی ہوتی تھی اور ہم بڑے ہوگے پھر ہماری باریاں لگ گئیں کہ ہم نہلوائیں اور یعنی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی اور میرے بال زیادہ گھنے تھے بچپن میں تو مجھے کہتی تھے میں نے تمہارے بال کار دے لیا نیجے سے کارٹوں کی بال کے تم نے بال جہنم بہت زیادہ سیدھے کر کے رکھو اور الجے وے بالوں کو پسند نہیں کرتی تھی تو کل مجھے غسل کرواتے ہوئے یہی ہو رہا تھا جب میں مسلسل زکیہ بھی میرے ساتھ تھی ساجدہ ساری بہنیں بانجیاں بھی لگی بھی تھی تو میں سب کو کہہ رہی تھی ایک باول یعنی پانی کا ہی ڈال دو کہ یہ تمہارے لئے بہت بڑا جر ہے لیکن میرے ذہن میں وہ یعنی میں ان کا بہت ریگارڈ کرتی تھی لیکن مجھے وہ بالکل ایک چھوٹا بیوی لگی جیسے بیوی کو نہ لاتے تو غسل دیا تو مجھے یہی بار بار ذہن میں آرہا تھا کہ ابھی جب کرامن کاتبین انہیں اٹھائیں گے ان کا اگلا سفر شروع ہو گیا وہاں پر جب ملاقات ہوگی کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے جسم پر کوئی ایسا سسلہ نہ ہو اللہ کا شکر ہے چار دن اور غسل سے بھی یاد ہے کہ میں نصرت عباسی کی خاص طور پر اور کوثر کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے غسل دیا جی انہوں نے تو میں نصرت سے بھی کہوں گی کہ تھوڑی سی بات غسل کے حوالے سے کر لیں تو بس یہی کہ جب چھوٹیاں بھی کی تھی نا ان کی تب بھی مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ بچپن میں جس طرح بال بناتی تھی جیسے نہلاتی تھی ماں باپ کا انسان حق ادا نہیں کر سکتا اور مجھے بار بار رسول اللہ کی یہ بات یاد آتی تھی ایک رات کا بدلہ بھی نہیں ہے جس نے اپنے کندوں پہ اپنی ماں کو اٹھا کے حج کروایا تھا اور واقعی ہم ان کی ایک رات کا بدل بھی نہیں دے سکتے ایک کام کا بدل بھی نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کے لئے صدقہ جاریہ بنائے السلام علیکم